پوچھ رہی ہے آخر کیا کارل بن گیا مہاراج پہلے جب آپ درباز سے آتے تھے تو بڑے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے آتے تھے لیکن آج اتنے اداس کیوں ہو اتنے دکھی کیوں ہو آخر کیا کارل بن گیا تو دعاستوں کا اپنی پتری کو سمگانے لگے مہارانی سو آدمی کی سب سے بڑی بھول سب سے بڑی ہار تن ہوتی ہے جب آدمی اپنی بات بھز جاتا ہے اپنی بات سمگانے سب سے بڑی جیت ہے اور اپنی بات بھز جانا یہ سب سے بڑی ہار ہے اور آج ایسا ہی ہوگا آج ہم ارجن سے آرے گا تو پتری نے جب یہ سنا کہ ارجن سے آرے گا تو پوچھے لکی مہارانی آج ارجن سے کیسے آرے گا بولے کہ ارجن سے آج ہم ایسے آرے گا ہم نے یہ سرط لگائی تھی جو ان کی ساتھ کھلے وہ یہ کہا کرا ہار میں والوں کی گھر میں للکی ہو جیتنے والے کے للکہ ہوگا تو وہ ہار میں والا پہ للکی کی ساتھ ہو جیتنے والے کی گھر کرے گا لیکن ارجن سے بڑی مصیبت چندہ والی بات یہ ہے کہ تم گھر پتی ہو اگر تمہارے گھر سے کھلی للکہ نہیں للکی پیدا ہوگی تو بڑا چندہ لگی ہے بھائی چندہ کھائے جا رہے ہیں تو پتری نے اتر دیا پرمو بس اتنی سی بات اور اتنی چھوٹی بات کے کارٹ آپ پریسان ہو رہے ہیں چھوڑا دیکھو پہلے تو ہمارے للکی ہوگی نے نہیں خوب پتا ہے پتری بولی پہلے تو ہمارے للکی ہوگی نے نہیں خوب پتا ہے اگر ہمارے للکی ہوتی بھی ہے بھائی تو آپ چندہ کھائے کو کر رہے ہو بھائی مطلب بولی سوہم بولی کہ جو کھائی لہاں تریا موکی کھائی مہتر نگر یا موکی کھائی کھائی لہاں تریا موکی کھائی مہتر نگر یا موکی کھائی مطلب بولی مطلب بولی مطلب بولی پتری میں اتر دیا ہمارا سنو پہلے تو ہمارے للکی ہوگی نے نہیں خوب اچھی طرح سے بتا ہے وہ اگر ہمارے للکی ہو بھی گئی تو آپ بلکل چلتا نہ کرو مو اس للکی کو جان سے مان دے گے وہ اپنی بھی جان دے گے لے کہ تمہارا سرگل کے سامنے ہر کے جان دے گے جو کرنے نہیں دے گے اب بات رہی للکا یا للکی کی تو یہ ہمارے تمہارے ہاتھ کی بات تھوڑی یہ تو صدقوان کے ہاتھ کی بات ہے اچھا للکا ہو اچھا للکی ہو بھول گا دیکھئے ادھر جو دھیرے دھیرے سوے میں تیت ہونے لگا ہے ادھر تو ارجن کے گھر میں للکا پیدا ہو گیا جس کا نام پریشت رکھا گیا اور ادھر کچھ سمیں کے بعد ان باسک کے گھر میں ان کی پتری کے گھر سے ایک للکی نے جنگ لیا وہ جب باسک کے گھر میں للکی پیدا نہیں تو اس للکی کو دیکھ کر کے باسک کی پتری آنگن میں بیٹ کر کے خوب مر ہوئی سوچی لگی پرماتما یہ کیا ہوگا اگر یہ بات میرے پتی کو دھوکا سے بھی پتا چلی کہ میرے للکا نہیں للکی ہوئی ہے تو وہ تو مری جائے گی اب کیا کریں تو اس نے اپنے پتی کی جان بچانے کے لیے وہاں ایک دن چال چلی اس للکی کو گھر میں چھپایا اپنی للکی کو گھر میں چھپا لیا اور اپنے پتی باسک سے ایک بات کہی یہ محالہ جب آپ چلتہ نہ کرو بولے کر بولے تمہیں یہ چلتہ تھی نہ نہیں ہماری للکی نہ ہوگا ہے اب آپ نے اس چلتر آؤ کوئی چلتہ نہ کرو نہ تو ہماری للکا ہوگا اور نہ میرے للکی ہوئی میرا گھر جو تھا وہ کھنٹت ہو گیا للکی کو گھر میں چھپا کر کے اپنے پتی باسک سے کہہ دیا نہ تو ہماری للکا ہوگا اور نہ میری للکی ہوئی میرا گھر جو تھا وہ کھٹ میں پھو گیا ڈھوٹ مول دیا باسم بولے ملالا اور بیماری کٹی اب باسم کو تو پتہ نہیں کہ گھر میں للکی ہے کیونکہ للکی تو گھر میں چھپا لی اس میں اب للکی کی باتیں وہ چھپائی بھی کرتے کر رہے اب باسم کی للکی جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگن میں جوان ہونے لگی سمجھدان ہونے لگی دیکھو بھی دکھا بھی دھان وہ باسم کی للکی تو ہے موسیقی 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 گوڑی ہو گئے وہاں گھر پہ آئے اپنی پتری کو جس سمیں پوچھا تو پتری دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پہارا چھما کرنا یہ کسی اور بھی نہیں آپ کی بیٹی ہے میں نے آپ سے دھوٹ بول دیا تپرہو بھولو گے تو باس رونے لگے بولے یہ دھو نے کیا کیا آپ میری جاب نہیں بچے کیونکہ میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اگر ہے بھی وہ راتہ بات کا دل اگر کوئی امرت لے گیا ہے امرت میں ہم اسمان کریں تو با ٹھیک اُس سب میں امرت ہم ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور مصیبت اس رات کی کھڑی ہو گئے کہ امرت لائے گا کون کیونکہ امرت کا کنڈ تو پانڈوں کے گھر میں ہے اور باہدھنمتر کا چیلا پریچھت جو ہے وہ پیرے داری کر رہا ہے انسان کی بات تو بہت الگ ہے وہ پریتاگی پر نہیں بات سکتا امرت لائے گا تو بہے لگی آگے بڑی بولے پیتاری آپ چندہ کائے کو کرتے ارے میری خاطر تمہیں یہ بیماری لگی ہے تو یہ کام ہم کریں گے امرت ہم لائے گا تو باس کو حسنے لگے تم کوئی کھیل ہے وہ دھنمتر کا چھیلا ہے بہت بڑا جادو کرے تجھے آنے نہیں دے گا وہیں پگر لے گا لیلکی بولی آپ چندہ کائے کو کرتے امرت لائے گا جس سے در ہو تو باس سمجھانے لگے میری سمت ہماری باس سمت سنے بھی دیا کی بات بیتار سنگر کی لاب چھاری آنے لے تیرا آنے لے تیرا مالد کی بولی پتا جب اہسے دے یانے لے گا تو ایسے دعاں نہیں دے گا کیسے آنے دے گا مالد کی بولی سمت آرے پتا میں سری جا رنے جاؤں بھی آرے پتا میں سری جا رنے جاؤں بھی بہتار بولی دے آئے آسپاروں لے جاؤں بھی بہتار زمت بولی سمت آرے لگی بودا موسیقی 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 لڑکی نے دونوں ہاتھ جڑ کے ایک بات کہیے مہراج ابھی ہمیں جانے دیجئے بعد ہمیں آئیں گے تمہارے ساتھ رہے گے چلی آئیے نگل میں اپنے گھر پہ جب باسم اس میں سنان کرتے ہیں تلو کی وہ بیماری ٹھیک بہی تو بعد میں باسم نے ارجو سے چمہ مانگی ہے مانگ کرنا پارد بھئی توڑے بھول کے کار لہم نے آپ سے جھوٹ کے دیا تھا یہ کسی اور کی نہیں ہماری بیتی ہے آپ اپنے گھر میں ساہی کراؤ تو اونر نبل نے کا بیمار ہوا ہے مہراج پریچھت جی کے ساتھ میں اب کیا ہوگا اب ادھر پریچھت کا بیبا ہو گیا اب تو بڑا آنند ہے پانڈم بڑے مغمے لیکن ایک دن بھگوان سیاں سندھر اکیلے بیٹھے چہرہ بڑا ادا سے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے کو سوچ رہے